بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ آج ہم بات کر رہے گے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیون سٹینس کی اور آج میں آپ کو اس کے مکمل بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ کون سٹینس کا فکر ہے اور جب بھی آپ کو انگلیش سے اردو یا اردو سے انگلیش اور اس کے علاوہ آپ کوئی ٹیسٹ یہ ایگزام دیتے ہیں تو آپ نے اردو سے انگلیش ہے جب فکرات کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا تو آپ نے اس میں انسیمپل اور نیگیٹیو اور انٹرگیٹک کیسے فکرات بلانے تو انشاءاللہ میں آج کے مپروپر یہی آپ کو سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینلز پڑھنا ہیں جلدی سے میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور سہال اگر بھی لیکنگ بٹن کو ضرور دوبارے تاک میری آنے والی ہر نئی ویڈی آپ تک پہنچ رہے ہیں ویڈیو کرنے تک دیکھنا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو کرنے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے کوئی فکرات دیکھتے ہیں تو اگر اس کے فکرات کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے بغیرہ آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ فیچر پرفیکٹ کنٹینیو سٹینز کا فکرہ ہے اس کے فیر کے ساتھ ورق کے پہلی فیرم کے ساتھ آئی اینجی لگائیں گے کیا مطلب جب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ فکرے کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے آ گیا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس فکرے کے اندر آپ نے will have been یہ shall have been لگانے کے ساتھ ورق کے پہلی فیرم سے آئی اینجی ضرور لگانا ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ اور اس کے کچھ سیمبلز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اور اس کے علاوہ ہم جب منفی فکرات اس کے اندر بناتے ہیں نیگٹی سنٹینز کو بناتے ہیں تو اس میں will shall کے پور پارم بات آپ نے ناٹ لگانا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آپ نے will shall کو فکرے کے شروع میں لے کے آنا ہوتا ہے اس کے بعد اس دینجز میں وقت کا تیعین پایا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں وقت کا تیعین ضرور پایا جاتا ہے وہ ہم دیکھیں گے کیسے اور انشاءاللہ آپ کو مکمل سمجھاؤں گا تو اس کے بعد س seriously سنٹینسز کو ہم بناتے ہیں کہ سادہ فکرات میں انگلش میں فکرہ بنانے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ انگلش میں فکرہ ہم کیسے بناتے ہیں تو صاف سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سبجیکٹ اس کے بعد ویل شیل پلاس ہے بین پلاس ہمارے پاس فرم پلاس آئین جی پلاس ابجیکٹ ہے علی صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوگا علی ویل ہیب بین پلینگ کرکٹ سنس مورننگ مقرر وقت کا تغین پایا گیا اور مقرر وقت کے لیے یہ یوزو آئی سینس ہو تو علی ویل ہیب بین پلینگ کرکٹ سنس مورننگ یہاں بھی ہم نے فرس فرم کس آئین جی کو یوز کیا تو آئی ہوپا آپ کو اس کی سمپل سنٹینس کی سمجھ آ چکی ہوگی اور اب ہم بات کرتے ہیں ناگیٹیو اور انڈو گیٹی سنٹینسز کی اور اس میں آپ کو انگلش میں فکرہ بنانے کا طریقہ آنا چاہیے تو انگلش میں فکرہ ہم اس طرح بنائیں گے سب جار پلاس ہمارے پاس ویل شیل اور پلاس ہمارے پاس ناٹ آئے گا اس کے بعد ہم بین کو یوز کریں گے اور پلاس ہمارے پاس فرس فرم کے ساتھ آئی ہیں جی اور پلاس اوبجیکٹ تو اس کے ایگزیمپل دیکھتے ہیں علی صبح سے کرکٹ نہیں کھل رہا ہوگا علی ویل ناٹ ہیب بین پلینگ کرکٹ سنس مورننگ ایک تو وقت اس میں دوسرا اس کے میں ہم نے یہاں پہ فرس فرم ساتھ آئی ہیں جی کو یوز کیا اور یہاں پہ ہم نے امدازی فیل جو یوز کیا وہ ویل ہیب بین کو یوز کیا تو علی ویل ناٹ ہیب بین پلینگ کرکٹ سنس مورننگ اس کے بعد ہم بات کریں گے انٹرو گیٹس سنٹینسز کو کیسے بنائیں گے اور اس میں آپ میں آپ کو بتایا انگلش میں فکرہ آپ کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو شروع ہوگا ہم شروع کریں گے شروع میں لے کی آئیں گے اس کے بعد سبجکٹ ہمارے پر آئے گا اس کے بعد ہم ہیب بین کو یوز کر کے اس کے بعد ہمارے پاس فرس فرم پلاس ہمارے پاس آئین جی پلاس اینڈ پہ انٹرو گیٹس سائن تو اسے اگزمپل دیکھتے ہیں کیا علی صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہوگا ویل علی ہیب بین پلینگ کرکٹ سنس مورننگ تو ہمارے پاس ویل جو ہے وہ اس فکرے کے شروع میں آئے گے کیونکہ انٹرو گیٹس سنٹینسز ہے تو علی ہمارے پاس سبجکٹ ہے تو ہیب بین جمدادی فرم یوز کیا ہے پلینگ ہم ایفرس فرم کو ہم نے آئین جی کو یوز کیا ہے ہمارا امدادی فرم جو ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے اور کرکٹ ورب کی پہلی فرم کے ساتھ ہم نے آئین جی کو یوز کیا ہے کرکٹ سنس مورننگ کیونکہ مقرر وقت کا تائین پایا گیا تو سنس کو لگایا ہے اور مورننگ مورننگ صبح میں علی ویل ہیب بین پلینگ کرکٹ سنس مورننی تو آئی ہوپ آپ کو اس ٹینس کے بھی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی اسی طرح اگر آپ کو پھر بھی کہیں سے کوئی سمجھ نہیں آئے سیمپل سنٹینسز میں نیگٹیو اینٹرو گیٹک کہیں سے کوئی بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے کرنے ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو اپنے دوست خاصل آدمی شیئر کریں اسی طرح ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اوکے تھینکیو اللہ حافظ